دوستو اگر آپ کی باڈی میں چار چیزوں کی کمی ہے تو پھر آپ کی ہڈیوں میں تو درد رہے گا ہی ساتھ ساتھ جوڑوں میں بھی درد رہنے لگے گا اگر آپ نے آج ہی سے ان چاروں چیزوں کی کمی کو پورا کر لیا تو پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے دوستو یہ بات تو آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے کیلشیم ایک بہت ہی ضروری چیز ہے لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ کیلشیم کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہیں اور آپ کی باڈی میں کیلشیم کو جذب کروانے میں معاوین ثابت ہوتی ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے اور آج میں آپ کو ان چار چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں دوستو ان چار چیزوں میں وائٹیمن ڈی، فاسفورس، پوٹاشیم اور میگنیشیم کی بھرپور مقدار ملتی ہے دوستو یہ چار چیزیں ہیں وائٹیمن ڈی، فاسفورس، پوٹاشیم اور میگنیشیم عموماً جب ہماری عمر چالیس سے اوپر کی ہوتی ہے تو ہماری ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں جسمانی کمزوری بڑھنے لگتی ہے بہت سے مرد اور خاتین چالیس کے بعد ہڈیوں کی کمزوری، جوڑوں کے درد اور کمر درد کی شکایت کرنے لگتے ہیں کئی لوگوں کے تو ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں پتھوں میں درد ہونے لگتا ہے اور ہاتھ کی انگلیاں سن ہونے لگتی ہیں کیونکہ چالیس کے عمر کے بعد ہماری باڈی میں نیوٹریشن کی کمی ہونے لگتی ہے اور ہم کھائی ہوئی غزہ سے بھرپور غزائیت حاصل نہیں کر پاتے اسی لئے ہمیں چالیس کے عمر کے بعد اپنی ڈائیٹ کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور ایسی غزاؤں کو اپنے خوراک میں شامل کرنا چاہیے جن کے کھانے سے ہمیں بھرپور نیوٹریشن ملے اور وہ کون کون سی غزائیں ہیں جن کو کھانے سے ہمیں بھرپور غزائیت ملتی ہے یہ معلومات ہمیں ضرور ہونی چاہیے تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں ان چار ضروری چیزوں کے بارے میں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں اور کس طرح سے ہم ان چاروں کی کمی کو دور کر سکتے ہیں ان میں سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے وائٹیمن ڈی دوستو وائٹیمن ڈی ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری چیز ہے اگر ہماری باڈی میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہوگی تو ہم کسی بھی غزہ سے کیلشیم حاصل نہیں کر پائیں گے کیونکہ کیلشیم کو جسم میں جذب کروانے کے لیے ہماری باڈی میں وائٹیمن ڈی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے بیسے تو وائٹیمن ڈی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے سورج کی شوائیں لیکن کچھ غزائیں بھی ایسی ہیں جن کے استعمال سے آپ وائٹیمن ڈی کی اچھی خاصی مقدار حاصل کر سکتے ہیں کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو چلیے جان لیتے ہیں دوستو وائٹیمن ڈی حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو روزانہ 20 سے 30 منٹ دھوپ میں بیٹھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ صبح و شام کے وقت کم سے کم کپڑے پہن کر اپنی پوری باڈی کو دھوپ لگوائیں اس کے بعد آپ غزاؤں میں مشرومز کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ مشرومز پورا دن دھوپ میں رہتے ہیں اسی لیے اس میں وائٹیمن ڈی بھی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹیمن بی ٹویلو بی ون اور بی ٹو بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میگنیشم کی بھی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے لہٰذا مشرومز کا استعمال آپ ضرور کیا کریں اگر آپ انڈے کھاتے ہیں تو بھی آپ کو بھرپور فائدہ ملے گا کیونکہ انڈہ ایک مکمل غزہ ہے انڈے کی زردی میں پروٹین کی وافر مقدار پائی جاتی ہے اور وائٹیمن ڈی بھی پایا جاتا ہے وائٹیمن ڈی کی بھرپور مقدار لینے کیلئے آپ ایک سے دو انڈے روزانہ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دودھ کا استعمال بھی ضرور کیا کریں کم سے کم ایک گلاس دودھ روزانہ پینے سے آپ کو نہ صرف بھرپور کیلچم ملے گا بلکہ وائٹیمن ڈی کی بھی اچھی خاصی مقدار ملے گی اگر کسی وجہ سے آپ کو دودھ آزم نہیں ہوتا یا آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہی آپ کی ہڈیوں کو بھرپور غزائیت فراہم کریں گی اس کے علاوہ دوستو دیسی گھی کا استعمال اپنی زندگی میں ضرور کریں کیونکہ دیسی گھی میں وائٹیمن ڈی کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے دیسی گھی بھی ایک مکمل غزہ مانی جاتی ہے اگر آپ روزانہ صرف ایک چمچ یعنی کہ دس سے پندرہ گرام دیسی گھی کھا لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کو نہ صرف بھرپور غزائیت ملے گی بلکہ کیلشیم اور بھرپور وائٹیمن ڈی بھی ملے گا اس کے علاوہ دوستو آپ کو ڈرائی فروٹس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے خاص طور پر بادام، اکھروٹ اور مونگ پھلی ضرور کھائیں ان میں بھی بھرپور غزائیت پائی جاتی ہے اور وائٹیمن ڈی بھی ملتا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے فاس فورس کا دوستو فاس فورس ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری چیز ہے اسی لئے آپ کو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم اور وائٹیمن ڈی کے ساتھ ساتھ فاس فورس کی بھی ضرورت پڑتی ہے فاس فورس حاصل کرنے کے لیے آپ سویا بین، تمام دالیں، لوبیا کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سفید تیلوں اور السی کے بیجوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو مگنیشیم بھی آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے مگنیشیم نہ صرف ہمارے آساب کو مضبوط کرتا ہے بلکہ ہماری ہڈیوں کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے مگنیشیم حاصل کرنے کے لیے آپ کاجو استعمال کر سکتے ہیں آپ باداموں کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مونگ پھلی کھائیں اور براؤن رائز کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں دوستو ان چار چیزوں یعنی کیلشیم وائٹیمن ڈی فاسفورس اور مگنیشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ بتائیں کہ یہ ڈائیٹس کو ضرور فالو کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہوم ریمیڈی کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ آٹھ سے دس دانیں بادام رات بھر کے لیے پانی میں بھگو دیں اور ایک چمچ کشمش کے دانے بھی بھگو دیں صبح اٹھ کر آپ بادام اور کشمش کو چبا چبا کر کھا لیں اور کشمش کا پانی بھی پی لیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو میری یہ کابش بھی ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اس بہترین ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا